موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے سوشل میڈیا کو لے کر تر تر کی افوائیں فیلائی جا رہی ہیں کچھ لوگوں نے جانبوچ کر سوشل میڈیا اور خاص کر یوٹیوب چانلوں کو بدنام کرنے کا اجزام لگا جا لہذا آج بلغام سوشل میڈیا اسوشن کی جانب سے ڈی سی بلغام نتش پاٹیل سے بات کی اور سوشل میڈیا کو لے کر افوائیں فیلائی جانے پر تبادلے خیال کیا واضح رہے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا اور خاص کر کچھ یوٹیوب چانل والوں پر کاروائی کے ساتھ صرف ان لوگوں کو ہی شراکتی کارڈ یعنی آئی ڈی کارڈ دینے کا فیصلہ لے جانے کے بعد انتظامی کی جانب سے کہی گئی تھی خاص کر ان اخبار یا نیو چانل والوں کو جن کا نام میڈیا کی فیرست میں درج ہے یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ کچھ یوٹیوب چانل کے نام پر بلیک ملنگ اور غیر خانونی کاموں کو انجام دے رہے ہیں جس پر انتظامی اور وارتہ علاقے کی نظر ہونے کی بات بھی کہی جاری ہے آج سوشل میڈیا اسوشن بلگام کو ڈی سی نتیش پارٹی نے وزاد کرتے ہوئے بتایا کہ کسی طرح کا کوئی فیصلہ یا حکمہ سوشل میڈیا کو لے کر حکمت کی جانب سے نہیں دیا گیا پر جو بھی غیر خانونی کام اور پریس کا نام استعمال کر سرکاری دفتر کچھ تاجیروں کو حراسہ کر رہے ہیں ان پر جلد کاروائی کرنے کی بات گئی اس کے بعد ڈی سی پی رویندر گڑادی سے بھی ملاقات فرما کر سوشل میڈیا کو لے کر جو حفوائیں گش کر رہی ہیں اور جو لوگ گلت کام ملویس ہیں ان پر بھی انتظام یا نظر رکھنے کی بات بھی ڈی سی پی صاحب نے بتائی خیر آج سوشل میڈیا جرنالیسٹ آرسوشن کو کسی طرح کا خوف نہ رکھتے ہوئے اپنے خدمات انجام دیتے رہنے کی بات ڈی سی نتیش پارٹیل اور ڈی سی پی رویندر گڑادی نے کہی اس وقت بلغام شہر اور تراب کے کئی سوشل میڈیا کے صحافی شریک رہے سوشل میڈیا جو ہے اسے کنسیدر نہیں کیا جائے گا لیکن آج ہم ڈی سی نتیش پارٹیل سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کوئی جو ہے گائیڈ لائن یا کوئی سرکولر پاس نہیں کیا گیا لہٰذا کچھ لوگ جس گھئر خانون کام کر رہے ہیں تو ان پر کاروائی ہو جی تمام سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان سے گزارش کی اس طرح کا ماہول نہ بنائے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں لیکن جو گھر خانون کام کر رہا ان پر کاروائی ہوگی اتنا انہوں نے بتایا بلغام سوشل میڈیا اسوشل میڈیا کی جانت سے تمام سوشل میڈیا کے ووڈرز اور ریپورٹرز سب مل کر بلغام ڈیپٹی کمیشنر سے جا کے ملاقات کیے دو روز پہلے ایک ماملہ یہ ہوگا تھا کہ یوٹیوب چینل جتنے بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا کی جو بھی چینلز ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی ان کو روکا جائے گا اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی اسے میڈیا میں ہائلیٹ بھی کیا گیا تھا تو اس سلسلے میں جا کر جب ہم نے ملاقات کی تو ڈیپٹی کمیشنر نے یہ صاف بتایا کہ کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے اور کانسٹیٹویشن کے ایک کے تحت جو ہے ہمیں آزادی ہے اس آزادی کے تحت آپ پر کسی کسی کی پابندی لگائی نہیں جا سکتی بس یہ کنفیزن ہوا ہے اور جو بھی کاروائی کرنی ہوگی ان لوگوں پر کی جائے گی جو بلیک میلنگ میں ہے یا illegal activities کر رہے ہیں اور میڈیا اور پریس کا نام لے کر جو ہے لوگوں کو حیراش کرنے کا کام کریں اس کا misuse کریں ان پر کاروائی ہوگی انہوں نے یہ صاف تا ہے باقی جو جنیون چینل ہیں جو باق عدہ اپنے ریپورٹنگ کر رہے ہیں جو باق عدہ جو ہے public issues اور social issues پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے جگہ کرتے رہے ہیں اس بات کا انہوں نے انہوں نے صاف لے جمیتا ہے کہ وہ اپنے کام کرتے رہے ہیں کسی پر کسی قسم کی پابندی نہیں کسی قسم کیا ہے اور جو بھی illegal activity press کا نام لے کر کر رہے ہیں اور سماج میں اچھی زندگی جنگی کوشش کر رہے ہیں کو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور جو باق عدید شکریہ سرکاری کافزاد مراتھی زبان میں دستیاب کرنے کو لے کر مہاراشتی کی کرن سبیتی کی جانب سے ایڈیسی دفتر کے سامنے احتجاج کیا گیا مسلادار واریش میں بھی احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے مراتھی زبان میں دستاویت دے جانے کے مانگ کی آج ریاست کرنا ٹک کی زالیمانہ حرکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیلگام کے مراتھی عوام پر ریاست کی حکم زمچتن ڈھا رہی ہے لہٰذا مراتھی قوم کسی حال میں زالیمانہ رویہ سے ڈرنے والی نہیں ہے ایسا بھی کا اس وقت سگتہ پاٹیل شبمچل کے دیپک دڑوی پرکاشمرگاڑے رینو کلے کر مانو حرکینے کر اور دیگر مراتھی کارکنان کسیر تعداد میں شریک رہے مراتھی کسیر تعداد میں شریک رہے مراتھی کسیر تعداد میں شریک رہے ہیں اتھا ہے جیوان تودارن گیا پرتک زنی اتھا بھر پاؤسا مد ہے کے لئے دون دیواز تتا کنٹینیو پاؤسا ہے تری ستا ہمچی ہی جندہ اتھا آلیلی آئے پر اینچی ایکت مانگلی آئے جی امچی پریپتر کا ہے جی امچی باشر دائن تیہا مالان ملاؤں یا ایکت اتھا شنی ہمیں اتھا سروزن زمللہ آن تیہا ملاؤں مالان ملاؤں مالان ملاؤں اردی بھاشکان کی یہ ہے ان لوگوں کو یہ کندر سمجھتا نہیں مجھے میرے بہت سے دوستوں نے بولا ہے کہ ہمارا ہی سمجھے آئے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ان کے مند میں کچھ تو در ہے کہ ہم سمیتے کے ساتھ گئے تو ہمارا جو کہا سکار سے بھکتان ہوتا ہے اس میں کچھ کمائے یہ ایسا کوئی دیتا نہیں آپ کو یہ جو بھاشک اتیچار ہے آپ کے لئے میں ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں بیدر کے ڈی سی نے وہاں کے لوگوں کے لیے اردو اور مراتھی میں کاغت پتر دی دو ایسا نرنے ہی دیا ہے وہ نرنے کرنا اس کے لئے ہمارے شاشت یہاں کیا ہے تینیکر صاحب انہیں نے ہائی کوٹ سے آرڈر نکالی ہے جس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے اردو بھاشکوں کو وہاں ملتا ہے یہاں کیوں نہیں ملتا ان کو کہاں ملتے ہیں ہم سب لنگویسٹک مینورٹی لوگ ہیں انہوں نے ایک ساتھ دھڑا کرنا چاہیے ایک ساتھ ڈیسے میں اردو بھاشکوں کو ہی نمازکار کرتا ہوں آپ کے مادے میں سے اور ان کو ہی اپنا آواز بھلند کرو ایسی میں آپ کے ساتھ ان کو بھرنٹی تیندوئے کا ڈر ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اب کیا میرے میں تیندوئے کی تشویر قید ہونے کی طلاح حاصل گیا تقریباً 18 سکولوں کو چھٹی دینے کا اعلان آج انتظامیہ کے جانب سے کیا گیا ابھی تک تیندوئے کی رفت میں تو نہیں آیا ہے لیکن کوشش جارے آج کینٹونمنٹ کے صفائی ملازمین کی جانب سے کینٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کے سامنے اعتجاج کیا گیا اور اپنی فریاد درج کی پچھلے کئی مہینوں سے تنخاہ نہ ملنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ صفائی ملازمین کے گھروں کی قیفیت کا کینٹونمنٹ محکمہ کو اندازہ نہیں ہے آخر ہم بنا تنخاہ اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا کرے اسے سوال بھی انہوں نے کیا اس وقت کا صفائی ملازمین شریک رہے موسیقی موسیقی ہمیں اچھلے دو مہینے سے پیمنٹ نہیں مل رہا ہے لگ بھاک دھائی مہینے ہو چکا ہے کہ ہم لوگ پیمنٹ کے لیے سفر کر رہے ہیں سبھی ایمپلوئیز کو بہت زیادہ ضقت ہو رہی ہے پیمنٹ سے ریلیٹے ہم لوگ ہاؤزنگ لون نکالے ہیں وہیکل لون نکالے ہیں تو وہ دو مہینہ بلاپ شنے کی وجہ سے ہمارے سیویل رپورٹ پہ بھی بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہمیں بہت زیادہ پروبلم فیس کرنا پڑ رہا ہے گھرمالک ہمیں بھاڑے کے لیے بول رہا ہے کہ میڈم آپ دو مہینے سے نہیں دے رہے کرایا وہ آپ کا پروبلم ہے آپ دھر چھوڑ دو لیکن ہم لوگ وہ بھی ان کو پلپل نہیں کر رہے ہیں بارش کا موسم ہے بچے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں اگر بچوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا ہے تو پائی ہنڈریٹ کا نوٹ لگ رہا ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پار کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے مہینگائی تو اتنی بڑھ رہی ہیں گیس کا ریٹ ایک ازار سے زیادہ اوپر ہے تیل کا ریٹ تو ہم لوگ ہماری دیلی روٹین بھی ہم لوگ اچھے سے نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ سرونٹ ہونے کے ناتے راشن کار بھی نہیں ہے تو ہم لوگ راشن سے لے کر آئے اور وہی پکا کر کھا لیں وہ بھی نہیں ہے آنے جانے کے لیے ٹرابلنگ کے لیے پیٹرول دانے کے لیے گاڑی میں ہم لوگ آنا جانا بھی بہت دور سے کر رہے ہیں اور ہمیں بہت سارا پرابلم پیس کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ ہائیر آثورٹی سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا پیمنٹ جل سے جل اور پوری طرح سے آدھا آدھا کر کے دیں گے تو جیسے ہی بینک میں جمع ہو جائے گا وہ انسٹالمنٹ کٹ لیں گے تو ویسے ہی ہمیں پرابلم پیس کرنا پڑے گا ہم لوگ آئیر آثورٹی سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا پیمنٹ جل سے جل ریلیز کریں اور ہمیں ہمارا پیمنٹ دے دیں آسیا اشرف علی موٹا پیمنٹ تو تین مہینے سے نہیں ہوئے سر اور بچے لوگ کو بیمار پڑ رہے پیسے کان سے لانے کا آنا جانا تکلیب ہو رہا ہے ہم کو کھانے کے لیے راشن کے لیے سب مجبور ہو گئے سر جلدی جلدی تین مہینے سے پیمنٹ نہیں آپ کر دیں تو بہت بہت آپ کی مہربانی ہوں گی سر ہمارا جو ہے سبھی یہاں پر جمعے میں ہیں یہی ریپیسٹ ہے کہ ہمارا پیمنٹ ہم کو مل جائے کیونکہ ہمارا جو ڈیلی کا ہمیشہ کا جو روٹن تھا ہمارا منت کو اینڈ کے ایک دن پہلے ہمارا پیمنٹ ہوتا تھا اس بروسے پر ہم لوگ ہیں سبھی کام کرتے ہیں لون نکالے ہیں مین پرابلم ہمارا جو ہے چیتنی بھی ایمپلوئیس لوگ نکالے ہیں ان کا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا انسٹالمنٹ ہوتا ہے بینک میں سیلری ہوتی ہے بینک سے نکالے ہیں ان کو تھوڑا معلوم ہے بینکوں لوگوں کو لیکن جو ہم باہر سے سوسائیٹی سے لوگ نکالے ہیں وہاں پر ایک دن نہیں ایک سکے منٹ بھی اگر لیڈ ہو گیا ان کرچے کانے کے بعد میں ہم کو فائن بڑھ رہا ہے ایک تو پہلے ہی پڑھار نہیں ہے ہمارے آٹو سے جاتے ہیں آٹو والوں کا خرچہ ہے دبائیوں کا خرچہ ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہم کس طرح سے مینن کریں اور کھانے کی چیزوں کی لیے جب ہمیں پیسے کے دوسروں پاس لے رہے ہیں تو نیکسٹ منٹ پیمنٹ کا دیں گے لیکن نیکسٹ منٹ پیمنٹ نہیں ہے جس کا لیے ہوتا رہے ہیں ہم کو جانا دول پر اپلی تکلی ہے بس ہم ریکرسٹ کر رہے ہیں ہمارے ہائی روکلیٹی سے جو سٹیپ آپ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیے ہیں ہمیں ہمارا پیمنٹ دلائیے بس اس کا آپ کیا گام بٹھیں میں آپ کے اسسسٹن پیچر ہوں گوڈ مارننگ یہ کینٹرمنٹ کی تاریخ میں پہلے بار ایسا ہو رہا ہے کہ کینٹرمنٹ کے سبھی سرونس کا پیمنٹ تنخواہ رکھائی گئی ہے یہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس طرح سے پراؤلم ہوتا جا رہا ہے جتنے بھی سرونس ہیں وہ سبھی کسی نہ کسی ضرورت سے بیانک سے لون لیے ہیں گھر کے لیے لیے ہیں کوئی پرسنل معاملے کے لیے لیے ہیں تو ان کا انسٹرولمنٹ پی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور بیانک والے بھی نوٹس نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ابھی اگر اس مہنہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی نوٹس نکالیں گے تو میں ہائیر آتھارٹی سے اور اس کے اوپر جو بھی ہمارے ایلیٹڈ آفیسرز آتے ہیں مینسٹرز آتے ہیں ہم ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدہ ہمارے بیلگام کینٹ کے سرونس کا جو پرولم ہے وہ جلدی سے سال کریں اور پیلیٹ جیسا ریگولر ہو جائے ایسی کوئی ایسی کوئی سہولت بنا کرتے ہیں جس سے ہمارے زندگی صحیح سلامت چلتے رہے ہم پھر سے خوشالی سے جیتے رہے کیونکہ ہمارا کوئی دوسرا انکم سورس نہیں ہے دنخوا کے سوا ہمارا کوئی دوسرا انکم سورس نہیں ہے کہ ہم دوسرے طرف سے لے کر چلائیں ہمارے گھر چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے بچوں کے اسکول کی فیس بڑنا ہے اور بہت سارے پرولمس ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے زندگی کیسے چلایا جاتا ہے آج بھی دن بر بارش رہی مستقیل بارش کے چلتے شہر اور اطراف میں باڑ جیسے حالات دیکھے گئے وڑگاؤں انگور میں مکانات گرنے کی وارداتیں بھی پیش آئی ہیں شہر کے نزدیک شکریہ اللہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا